آج کچھ لوگ بچارے احمد کرجل اڑیل اکبس اشتن علم عمل سے تی دست و تی دامن پورے دھورے بھورے لکڑ عظم پتھر عظم نالی عظم گٹر عظم قوم کا سب کچھ کھا کے انڈ پہ فتوہ لگاتے جائیں گے وہ جی ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا وہاں بھی ہے دیوبندی ہے نبی کو نہیں مانتے نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں نبی کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں نبی کو اپنے جیسا عام بشر سمجھتے ہیں آ آج علماء دیوبند کے سٹیج سے ایک ذمہ دار خطیب کی زبان سے دیوبند کا عقیدہ سن کے جا اور جا کے ملنا کو بتا کون ہے ابو جہل کی نسل جو نبی کو اپنے جیسا کہے تم نے قوم کو دوڑے سنائے ہم نے قرآن سنائے تم نے قوم کو مرسیہ سنائے ہم نے قرآن سنائے تم نے قوم کو قبالی پہ لگایا ہم نے قرآن سنائے تم نے قوم کو اپنے پاؤں پہ جھکایا ہم نے رب کے در پہ جھکایا پیغمبر پوری کائنات سے عرفہ آلہ برطر بالہ اکمل آسل مکمل کامل اشرف افضل اتیف انور مقدس متحر مکرم منور موامبر مؤتر با برکت با سعادت طیب و طاہر اثر و متحر ہے کہ پوری کائنات مل کر بھی میرے پیغمبر کے پاؤں کے جوتے کے تلوے کی مٹی کے ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہون میں اپنے بھیرانے کو آقصہ او ہی تو ابو کیا چاند ہو جو اللہ سے ہی نہ بھیرا بنا کھڑا تو جو لوگیں کو دھوکھاڑے میں جو میم دا چولا پاتے ہیں اتھا احمدہ اتھے گے آہد بانگے ڈوڑھیں سنیں دی میں نہ سکتی سنیں دا کھڑا نبی کو پرنا لاکھیں تا آشے کھے نبی کو رانجھنا آکھیں تا آشے کھے نبی کو مہیوالا کھے تا آشے کھے جو بند دلے نبی کو صرف منے دے نہیں نبی دی خط میں نبوت کو بچے دے ہیں دیو بندیت صرف نبی کے نام پر ایٹ پالے کا نام نہیں ہا تاریخ دیو بند کو پڑ اٹھارہ سو ستاون سے لے کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے مقابلے سے لے کر شاہ وری اللہ کی تحریک سے لے کر شاہ عبدالعزیز تک شاہ عبدالعزیز سے لے کر شاہ اسماعیل شہید تک شاہ اسماعیل سے لے کر سید احمد شہید تک سید احمد سے لے کر مولانا کاسم نانوتوی تک مولانا کاسم نانوتوی سے لے کر رشید احمد گنگوہی تک رشید احمد گنگوہی سے لے کر امداد اللہ مہجر مکی تک امداد اللہ مہجر مکی سے لے کر حسین احمد مدنی تک حسین احمد مدنی سے لے کر اتا اولا شاہ بخاری تک اتا اولا شاہ بخاری سے لے کر امیر ازیمت تک امیر ازیمت سے لے کر مفقر اسلام مولانا مفتی محمود تک مولانا مفتی محمود سے لے کر مفقر اسلام بدل حریت امام اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمان تک آج تک جو بھی باطل سے ٹکرایا صرف اور صرف جو بندی نظر آیا صاحب تاجی والمعراج سیدی الانس والجنات محبوب رب الارض والصمابات اللذی اسمه مکتوب فی الانجیل والتورات ارسله اللہ تعالی بالحق بشیرا و نزیرا و دعیا الى اللہ بی ازنه و سراج منیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا اہد من رجالكم ولیکن رسول اللہ و لیکن رسول اللہ بخاتم النبیین و فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اصوات حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و قال النبی صل اللہ تعالی وعلا آلی و اصحابه و بارک و سلام انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربة واحدة و فی ہا ندفن و صدق رسولہ نبی الکریم وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے اور جو وہ مو سے بولتے قرآن وہ تقریر ہے روخِ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک روخِ مجتبہ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک روخِ وزوہا کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک روخِ ودوجہ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت دی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمہِ داود میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہِ یاکوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے مصطرب تھی جس کی خاطر وادیہِ بدھا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ درستہ تھا اے جنت تجھ میں ہور و قصور رہتے ہیں اے جنت تجھ میں ہور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں پر میرے دل کا تواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صدع عزاز زی قدر علماء کرام شورہ اکرام حرہ حضرات طلبہ اکرام عمائدین علاقہ معززین شہر حاضرین و سامعین بزرگان دین اور نوجوان دوستو آج تئیس فروری سن دوہزار تئیس کو مدرسہ امیر حمزہ زیشان ٹون روحلہ والی میں سالانہ دستار بندی کے پروگرام میں برادر مکرم حردل عزیز شخصیت پیکر اخلاص و سادگی رانہ محمد تارک جعوید صاحب کی پرخلوس دعوت پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسی دارے کو صبح قیامت تک شاد و آباد رکھیں آمین آمین ذرا زندہ والی کہہ دو آمین وقت کافی ہو چکا ہے اور میں ویسے بھی لمبی چوڑی تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ کم بولوں اور کم کب بولوں میں کہا کرتا ہوں کہ میں نے ایٹی فائیو سے انیس سو پچاسی سے خطابت کے سمندر میں قدم رکھا تھا آج دو ہزار تیئس ہے اٹھتیس برس گزر گئے مجھے اس سمندر میں تیرتے ہوئے مگر ان اٹھتیس برسوں میں اللہ رب العزت نے مجھے تقریبا پوری دنیا گھومائی بار بار بیسوں بار پورے عرب میں عجب میں یورپ میں افریقہ میں کینیڈا میں دنیا بھر میں گیا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول صحابہ اور اہلِ بیت کی عظمت کے ڈنکے بجا کے آیا ہوں مگر میں کہا کرتا ہوں کہ آپ میری اس اٹھتیس سالہ ان بچوں کو خاموش کراؤ بھئی دور خطابت کی کوئی تقریر اٹھائیں تو میری تقریر میں نہ کوئی لطیفے ہوتے ہیں نہ کوئی چٹکلے ہوتے ہیں نہ کوئی ہسانے رولانے گھومانے اور وقت ضائع کرانے کی باتیں ہوتی ہیں میں ایک الگ دھن کا خطیب ہوں تو دی پوائنٹ اپنے موضوع سخن کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں پھر اس سمندر میں گھوتے کھاتا ہوں بڑی گہرائی تک جاتا ہوں ہیرے اور موٹی اٹھاتا ہوں تمہارے دامن میں سجاتا ہوں دیوبند کا عقیدہ بتاتا ہوں پر کرتا اس وقت ہوں جب سامنے بیٹھے ہوئے چہروں پہ بھی کوئی جذبہ چھلک رہا ہو مزہ تو تب ہے نا کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی جیسے آپ چاہتے ہیں کہ مقرر مائک پر آئے تو ہمیں مزہ آ جائے تو مقرر بھی چاہتا ہے مجھے پھولوں کی طرح ایسے کھلے ہوئے چہرے نظر آئیں کہ میری بھی تھکاوت اتر جائے اس لیے اگر مجھے سننا ہو تو پھر آپ کے چہروں پر کوئی تھکاوت کوئی اکتاہت کوئی گھبراہت کوئی مرجاہت ہچکچاہت کپکپاہت تڑاہت نظر نہ آئے بلکہ اتنا کھلکے اور پھولوں کی طرح کھلکے بیٹھو کہ تمہاری جبینوں پر ستاروں کی جگمگاہت نظر آئے میرے دوستو بلا تمہید کے موضوع سخن کی طرف آنا چاہتا ہوں ران تاریخ جعویز صاحب نے مجھے حکم کیا کہ میں آج روح اللہ والی کے درو دیوار کو اللہ کے اس پیغمبر کا شان سنا ہوں جس کے لیے سارا جہان بنا ہے جس کو نبی کا نام سن کے خوشی ہوئی ہو وہ کہے سبحانہ سبحانہ میں آگے اور پیچھے والوں کے لیے ایک سخت جملہ کہا کرتا ہوں کہ جس کو اللہ اپنا نام لینے دیتا ہو وہ کہے سبحانہ جس کے تالے رب لگائے اور وہ وی آئی پی بن کے بیٹھے تو میرے پاس چابی نہیں ہے جس کو رب لینے دیتا ہو وہ ضرور اللہ اور رسول اور صحابہ اور اہل بیعت کے نام پہ گونج کے کہا کرے سبحانہ میرے دوستو انوان اللہ کے پیغمبر کی صیرت کا اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ انوان تو اتنا بڑا سمندر ہے اتنا بڑا بہرے بیکران ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کا لال جا ہی نہیں سکا چے جائے کوئی میرے جیسا طفل مکتب کوئی میرے جیسا طالب علم جو کم علم کم عمر کم فہم کم گو کم تجربہ کار وہ اللہ کے نبی کی سیرت و مدھت عزت و عظمت رفت و منقبت پر کیا اللہ کشائی کرے جس کے لیے میں انداز فاروقی شہید میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر تو اگر ساری کائنات کے خطیب ساری کائنات کے عدیب ساری کائنات کے وائز ساری کائنات کے شاعر ساری کائنات کے مقرر مبلغ مفقر محقق مصنف مدقق رائٹر کلمکار علماء اولیاء اسفیاء عطقیاء شعراء بلغاء ادباء فسحا ساری کائنات کے کلام لکھا میرے نبی کی صورت پہ کلام لکھا میرے نبی کی رفت و منقبت پر کلام لکھا جب لکھنے کا آغاز کیا عمر تیس برس جب لکھنے کا انتہا کرنے لگا عمر ستر برس جب وہ ستر برس کی دیلیز پہ پہنچا تو اس نے ایک دن اپنا سارا کلام اپنا سارا دیوان اپنی ساری ناتے اپنی ساری نظمے اپنی ساری غزلے اپنی ساری روبائیات اپنے سارے کتاب اپنے سارے اشار ٹیبل پہ رکھے اور اللہ کے پیغمبر کو تصف و رات کی دنیا میں لاکر عرض کرنے لگا حضور میں نے پوری زندگی لگائی آپ کی صورت پر آپ کی صیرت پر آپ کی عصمت پر آپ کی رفت پر آپ کی تقدس پر آپ کے ناموس پر آپ کے شان و مقام پر لیکن حضور اب میں مرنے کے قریب آ چکا میری سماعت و بسارت جواب دے چکی میری سہانت و مطانت و فتانت جواب دے چکی میری قوت گویائی لڑکھڑانے لگی میرے کلم کے جنبش ٹوٹنے لگے میرے ورق ختم ہونے لگے میری سیاہی خوشک ہونے لگی میرے ہاتھ اور پاؤں پہ لرزا تاری ہونے لگا لیکن حضور میں مرنے سے پہلے اطرافے شکست کرنا چاہتا ہوں کہ پوری زندگی لگا کر بھی میں آپ کی صیرت کا آپ کی عظمت کا آپ کی رفت کا آپ کی منقبت کا حق ادا نہیں کر سکا تو اس نے آخری شیر مدہ پاکی ہے کلم ہے عبل پا مدہ پاکی ہے ورد تمام ہوا مدہ پاکی ہے تمام عمر لکھا مدہ پاکی ہے میرے دوستو پوری توجہ رہے تاکہ میں موضوع کو شروع کروں میں تمہیدی گفتگو میں تھا اب آپ تھوڑا سا زندہ ہو گئے ہیں اللہ کرے سپیکر والا بھی متوجہ ہو جائے اور میری صاف صاف آواز آپ تک پہنچائے تو انشاءاللہ میں آج روحلہ والی کے درو دیوار کو نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرا کے جاؤں گا گوج کے کہہ سبحان اللہ کہا کرو تو مجاور والی نہ مجاہد والی میرے دوستو پوری توجہ رہے جہاں تک بات اللہ کے اس پیغمبر کے شان و مقام کی اس نبی کی سیرت نداری کی تو میں کہا کرتا ہوں کہ میں تو جب پوری توجہ چاہوں گا میرے انتہائی مہترم دوست ڈاکٹر رفیق صاحب تشریف فرما ہے سپیشلی آج کی گفتگو میں ان کی نظر کرنے چلا ہوں میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیارنا شروع کرتا ہوں میں تو سوچوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے گل دستے کے پھولوں کی فتیوں کی محقوں کو سونگتا ہوں میں تو معمبر و معتر ہو جاتا ہوں میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں میں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب کی ہیڈلائن چہسر کی زیب انوا کو پڑھتا ہوں میں تو سوچوں میں مستغرق ہو جاتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں میں اس کی عظمت و رفت و منقبت کی ابتدا کہاں سے کروں کیوں میں نے تو تاریخ و سیر میں پڑھا ہے میں نے تو عیم روایات کو سنا ہے میں نے تو تاریخ کے جھروکوں میں جھانکا ہے میں نے تو تاریخ کے اوراں کی ورق گردانی کر کے دیکھا ہے کہ میرے پیغمبر کا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے تو پھر روحلہ والی والو جام امیر حمزہ والو مجھے بتاؤ میں اس نبی کی صیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو مٹی سے پہلے ہے پانی سے پہلے ہے زمین و زمان سے پہلے ہے مکین و مکان سے پہلے ہے ہور و غلما سے پہلے ہے سارے جہاں سے پہلے ہے سارے مکان سے پہلے ہے مجھے اس نبی کی صیرت کی ابتدا کرنے کے لیے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم اروا میں جانا پڑتا ہے اور میں عالم اروا میں جا کر جب نظر غائر سے غور آگے چلوں میں عالم اروا سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر درو دیوار پر ہر سہرہ بازار پر ہر ممبر و محراب پر ہر کتاب کے ورق پر ہر کلم کی نوک پر ہر زبان کی چونج پر ہر پرندے کی اڑان پر ہر پتھر کی بھی ایک قدم اور آگے چلوں میں پوری دنیا میں آکر اگر تورات کھولوں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے میں انجیل کے اور آگے کھولوں اسی پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے میں زبور کے صفات کھولوں اسی نبی کا احترام نظر آتا ہے میں قرآن کی آیات کھولوں اسی پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے میں اس سے بھی ایک قدم آگے چلوں روح اللہ والی کے دوستو میرے جملوں پہ توجہ رکھنا یہ صرف جملے نہیں لفاظی نہیں کافیر عدیف نہیں متراد فات نہیں بروزن الفاظ نہیں تخیل کی شاعری نہیں خطابت کی صاحری نہیں اگر اہل دل اہل ذوق اہل شوق اہل علم اہل بصیرت اہل بسارت میرے جملوں پہ توجہ کرو گے تو میرے ایک ایک جملے میں یا خدا کا قرآن نظر آئے گا یا محمد کا فرمان نظر آئے گا میں اسے بھی ایک قدم اور آگے چلوں میں دنیا میں آ کر اگر بیت اللہ میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں میں بیت المقدس میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں میں مسجد نبی کے روزے پر مجھے رحمت کی بارش برستی نظر آتی ہے میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں میں دنیا میں آخر اگر کلمہ پڑھوں تو کلمے میں نام اسی کا نظر آتا ہے میں کلمے کے بعد اگر آزان کہوں تو آزان میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے میں آزان کے اسی کا نظر آتا ہے میں دعاؤں کے بعد کوئی عبادت کروں تو ذکر ان کا ہے میں کوئی اطاعت کروں تو ذکر ان کا ہے میں کوئی ریاضت کروں تو ذکر ان کا ہے میں قرآن کی تلاوت کروں تو ذکر ان کا ہے میں اسے بھی ایک قدم اور آگے چلوں میں پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے میں اسے بھی ایک قدم اور آگے چلوں میں جنازے کے بعد اگر قبر میں اتر جاؤں تو قبر کے سوال جواب میں بھی مجھے اسی پیغمبر حمد کا پرچم لہراتا نظر آتا ہے میں اسے بھی ایک قدم اور آگے چلوں میں ہودے کوسر پہ جاؤں تو اس نبی کے لیوان حمد کا پرچم لہرانے کے بعد مجھے اس نبی کا کوسر کا جاؤں چھلکتا نظر آتا ہے میں اسے بھی ایک قدم اور آگے چلوں میں پل سرات پہ چڑھوں تو اس نبی کی شفاق مجھے برستی نظر آتی ہے میں اسے بھی ایک قدم اور آگے چلوں میں در جنت پہ جاؤں تو جنت کے ماتھے پر مجھے اس پیغمبر کا نام چمکتا اور دمکتا نظر آتا ہے میں اسے پھولوں کی پتیوں پہ دیکھstad میں جنت کے حوروں کی جبین پہ دیکھ میں جنت کے گلمان جبین پہ دیکھ میں جنت کے محلات کی جوٹیوں پہ دیکھ میں ارش مولا کے پانے دیکھ میں لوہ کلم کی جبین پہ دیکھ میں سترت المنتح کی انتہ پہ دیکھ رہ اللہ مولی نظر دوڑاتا ہوں مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے اس پیغمبر کا شان میرے جیسے طفل مکتب کی گنگی زبان کیا کرے بیان جس کے لیے اترا ہوتی اس پاروں کا قرآن کان اخلق القرآن کے زمن میں کہہ رہا ہوں طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عطیقہ عطیقہ ام المومنین جناب سید عائشہ صدیقہ سے کسی صاحب یہ رسول نے پوچھا اما ہمیں پیغمبر کا اخلاق تو بتائیں ہمیں پیغمبر کا گھر کا اخلاق اور کردار گفتار انداز اطوار آدات اقوال افعال اعمال انوارات و تجلیات کے خد و خال تو بتائیں تو طیبہ کائنات نے ایک لفظ کہہ کر سمندر کو مٹھی میں بد کر دیا فرمایا کان اخلق القرآن میرے نبی کا اخلاق دیکھنا سننا سمجھنا پڑھنا پرکھنا دیپ میں عمق میں جانا چاہتے ہو تو پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ دوڑوں کی نہ مرسیوں کی نہ کسیدوں کی نہ کوالیوں کی نہ ڈھولک کی نہ جھمر کی نہ تاری کی میرے نبی کا شان پڑھنا ہو الحمد کی علف سے لے کر ونناس کی سین تک خدا کا قرآن پڑھتے جاؤ محمد کا شان پڑھتے جاؤ اس پیغمبر کا شان اس نبی کا مقام اس نبی کی صیرت و صورت کے جلوے آج کچھ لوگ بچارے احمق قرجل اڑی الاخبس اشتن علم و عمل سے تی دست و تی دامن کورے ڈھورے بھورے لکڑ عظم پتھر عظم نالی حظم گٹر حظم قوم کا سب کچھ کھا کے اینڈ پہ فتوہ لگاتے جائیں گے اوہ جی ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا وہاں بھی ہے دیوبندی ہے نبی کو نہیں مانتے نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں نبی کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں نبی کو اپنے جیسا عام بشر سمجھتے ہیں آہ آج علماء دیوبند کے سٹیج سے ایک ذمہ دار خطیب کی زبان سے دیوبند کا عقیدہ سن کے جا اور جا کے ملنا کو بتا کون ہے ابو جہل کی نسل جو نبی کو اپنے جیسا کہے کہہ دو بے شک ہے کوئی تم میں سے جو کہے نبی میرے جیسا کہ تو میرے علی کے تیرے ہی سنا گستاخہ کیاں کتے جا لڑیاں نبی اور تیرے میرے جیسا impossible ناممکن ای خیالستو محالستو جنو وہ نبی تیرے اور میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا کیوں اس لیے کہ تُو اور میں دنیا کی مٹی سے بنے میرا نبی جنت کی مٹی سے بنے اس کی تو ابتدا کا خمیر ہی تجھ سے جدا ہے مابین نبیتی وممبری روزتو مریاں زل جنہ حضور کا فرمان ہے کہ جو جس جگہ کی مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی جگہ کی مٹی میں دفن ہوتا ہے اسی جگہ کی مٹی سے قیامت کے دن اٹھے گا ہاں اس لیے کہا گیا جب مردہ دفن کرو نا تین مٹیاں بھری کرو مٹی کی اور کیا کہا کرو مِنْحَ خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نَعِيدُكُمْ وَمِنْحَ نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَا تو اسی مٹی سے پیدا ہوا تھا اسی مٹی میں واپس جا رہا ہے اسی سے دوبارہ اُچھے گا ہاں میں اس حدیث کو اگر ملاؤں ہاں تو پھر اوہ حضور کی دوسری حدیث کہ جہاں سے پیدا ہوتا ہے اللہ اسے وہیں پہ دفن کرتا ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں آؤ ایک اپنے ذوق کی بات کرتا جاؤں ہاں ظالموں حضور بھی ابو بکر بھی عمر بھی پیدا ہی مٹی سے ہوئے پیدا ہی جنت کی مٹی سے ہوئے واپس بھی جنت میں گئے ہیں بھی جنت میں اٹھیں گے بھی جنت سے جائیں گے بھی جنت میں مہ بہی نبیتی ومیمبری روزہ تم ریازل جنت آگے چلتا ہوں بات بڑھانا چاہتا ہوں تو جب پوری میری طرف میں نے کہا وہ نبی تیرے اور میرے جیسا سارے بولو تیرے اور میرے جیسا میں پوری دنیا میں یہ سبق یاد کر آ رہا ہوں پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں کیوں ملہ کے پاس اس ایک لفظ کے بغیر اور ہے ہی کچھ میں اسی ایک لفظ پر سادہ لوہ مسلمانوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے کنفیوز کیا جاتا ہے گمراہ کیا جاتا ہے کہ ادھر نہیں جانا نبی کو نہیں مانتے آہ میں پوری دنیا میں چیلنج کر کے آیا ہوں جو علماء دیوبند کو گستاخ کہتا ہو اور اپنے آپ کو بڑا عاشق رسول کہتا ہو اسے میرے پاس بلاؤ ایک رات کا وقت تیہ کرو عشاء پڑھ کے شروع کرتے ہیں صبح کی آزان تک جاتے ہیں میں بھی نبی کی سیرت سناؤں وہ بھی نبی کی سیرت سنائے میں بھی نبی کی سورت بتاؤں وہ بھی نبی کی سورت بتائے میں بھی نبی کی عزت و عزمت و رفعت و منقبت نبی کا تقدس ناموس رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرت شجاعت، سخابت، منقبت، عفت، عظمت، رحمت جلال، جمال، کمال، اطوار، آدات، اقوال، افعال، آمال انوارات و تجلیات کے خد و خال بتاؤں وہ بھی بتائیں فیصلہ صبح عوام کرے گی دوڑے کس کو آتے تھے قرآن کس کو آتا تھے سار بکاف، سار بلد سار بکاف، سار بلد ادھر آسی تنگر ادھر آسی تنگر ہنا رازمائیں تو تیر آزما ہم جگہ رازمائیں تم نے قوم کو دوڑے سنائے ہم نے قرآن سنائے تم نے قوم کو مرسیہ سنائے ہم نے قرآن سنائے تم نے قوم کو قبالی پہ لگایا ہم نے قرآن سنائے تم نے قوم کو اپنے پاؤں پہ جھکایا ہم نے رب کے در پہ جھکایا ایک نکتے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا جہاں تک بات رہی پیغمبر کے شانو مقام کی آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں سارے بولو تیرے اور میرے جیسا نہیں کیوں اس لیے کہ تُو اور میں پیدا ہوں گھر میں بدبو آئے میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو آئے تُو اور میں پیدا ہوں گھر میں بدبو آئے میرا نبی پیدا ہو گھر میں خوشبو آئے تُو اور میں پیدا ہوں اممہ کو درد زے پڑے میرا نبی پیدا ہو جنابِ آمنا کو درد زے نہ پڑے تُو اور میں پیدا ہوں دائی کی ضرورت پڑے میرا نبی پیدا ہو دائی کی ضرورت نہ پڑے تُو اور میں پیدا ہوں اندھیرے میں چراغ کی ضرورت پڑے میرا نبی پیدا ہو اتنا نور پھیلے اندھیرے میں بھی چراغ کی ضرورت نہ پڑے تو اور میں پیدا ہوں غصم کی ضرورت پڑے میرا نبی پیدا ہو لوگ کہیں اچھا ہے میرا نبی پیدا ہو لوگ کہیں ایسا کبھی دیکھا ہی نہیں تو اور میں پیدا ہوں نام ماں باپ رکھے میرا نبی پیدا ہو نام بھی عرش کا خدا رکھے اس لیے وہ نبی تیرے اور میرے جیسا سارے بولو تیرے اور میرے جیسا نہیں کیوں آگے چل تو اور میں بولے مو سے تھوک نکلے میرا نبی بولے تو مو سے نور نکلے سلام اللہ تو اور میں بولے مو سے تھوک نکلے میرا نبی بولے تو مو سے نور نکلے تو اور میں بولے وہ عام بات بنے میرا نبی بولے تو وہ حدیث بنے تو اور میں کچھ کرے وہ عام کام بنے میرا نبی کچھ کرے وہ سنت و شریعت بنے تو اور میں سوئے وضو ٹوٹ جائے میرا نبی سوئے وضو کبھی نہ ٹوٹے تو اور میں سوئے خواب جھوٹے آئے میرا نبی سوئے خواب بھی اللہ کی وہی بن جائے تو اور میں اگر چلے پسینے سے بدبو آئے میرا نبی چلے تو پسینے کے خوشبو آئے تو اور میں چلے صرف آگے دیکھے میرا نبی چلے آگے اور پیچھے دیکھے تو اور میں چلے گردوں گبار اٹھے میرا نبی چلے ہدایت کے چشمیں پھوٹے تو اور میں میں زندہ باد ہوں بس 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 یا شیخ بریک یا یا بس ہی زندہ باد ہے اللہ کا کرم ہے محلبی تک گرم ہے الحمدللہ بڑے لوگ ایڈی چوٹی کا زور لگا لگا کے تھک گئے مردہ باد نہیں کر سکے الحمدللہ میرا تو نام ہی یایہ ہے پیر صاحب بیٹھے ہیں مولانا آزاد صاحب بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لو یایہ کمانا ہی زندہ باد ہے وہ لاکھ بڑھ کے ہزار روٹے گڑ گڑائیں یا تل ملائیں کسی کے روکے یہ حق کا توفان کب رکا ہے جو اب رکے گا جو کام تھا وہی کام ہے وہ کام رہے گا میں مر کے بھی زندہ ہوں ظالم تیرے سر پہ یوں ہی الزام رہے گا توجہ رہے توجہ رہے تو اور میں بولے پوری توجہ چاہوں گا تو اور میں بولے مو سے تھوک نکلے میرا نبی بولے تو مو سے نور نکلے تو اور میں بولے عام بات بنے میرا نبی بولے تو وہ حدیث بنے تو اور میں کسی کے پانی میں ہاتھ ڈالے پانی گندہ ہو جائے میرے نبی کا ہاتھ مبارک پانی کے پیالے میں جائے انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہو جائے تو اور میں اگر کسی کے پانی میں تھوکے پانی گندہ ہو جائے میرا نبی کڑوے کونے میں تھوکے کڑوا کونے میٹھا ہو جائے تو اور میں اگر کسی کی روٹی میں ہاتھ لگائیں لوگ کہیں جراصیب ہو گئے میرے نبی کا ہاتھ مبارک اگر دو آدمیوں کی روٹی کو لگے ڈیڑھ سو صحابہ کھائیں روٹی پھر بھی بچ جائے تو اور میں اگر تندور میں روٹی لگائیں روٹی فوراں پک جائیں میرے نبی کا ہاتھ مبارک تیبہ کائنات کی ایک روٹی کو لگے ساری روٹیاں پک جائیں مگر اس روٹی سے تندور میں بھی پانی کے کترے ٹپکتے رہے اور پھر تیبہ کائنات پوچھیں پھر تیبہ کائنات پوچھیں حضور فدا کابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان میرے ماں باپ قربان یار یہ میٹ گئیں ذرا کم کر دو تب رہتے ہیں آرام سے خاموشی سے تیبہ کائنات پوچھیں فدا کابی و امی یا رسول اللہ حضور یہ کیا ماجرہ میں نے جتنی روٹیاں لگائی وہ تو پک گئی جو روٹی آپ نے لگائی وہ تو کچھی کھڑی ہے اسے تو آگ میں بھی پانی ٹپک رہا ہے اللہ کے پیغمبر کا جواب سن تیرا ایمان تازہ ہو حضور نے فرمایا روڑنے والی والے لوگو میرے کچھ پرانے دوستوں میرے جملوں پر توجہ رکھنا حضور نے فرمایا آئیشہ 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 تمہیں پتہ نہیں ہے اس روٹی کو محمد کا ہاتھ لگ گیا ہے گونچ کے قیدو سبحانہ اس روٹی کو محمد کا ہاتھ لگ گیا ہے اگلا جملہ اپنے ذوق کا جملہ دینے چلا ہوں یہ میں نے تمہید باندھی ہے اس روٹی کو محمد کا ہاتھ لگ گیا ہے اور لگا کتنی دفعہ ہے only one touch صرف ایک دفعہ کیوں کیوں آٹا حضور نے نہیں گوندہ تھا حضرت آئیشہ نے گوندہ تھا پیڑا حضور نے نہیں بنایا تھا حضرت آئیشہ نے بنایا تھا اور روٹی حضور نے نہیں بڑھائی تھی حضرت آئیشہ نے بڑھائی تھی بڑی بڑھائی روٹی بنی بنائی روٹی حضور گزرنے لگے حضور نے فرمایا عائشہ ایک روٹی میرے ہاتھ پر رکھ میں بھی لگا دوں ایک روٹی میرے ہاتھ پر رکھ میں بھی لگا دوں تو ایک دفعہ ہاتھ لگا عائشہ نے رکھی حضور نے یوں لگا دی دوسرا ہاتھ نہیں ایک دفعہ ہاتھ ایسے ٹچ ہوا مس ہوا اور جس روٹی کو پوری توجہ چاہوں گا جس روٹی کو ایک دفعہ میرے نبی کا ہاتھ لگ جائے ایک دفعہ صرف میرے نبی کا ہاتھ لگ جائے اس پہ تو آگ حرام ہو جائے اور جو ابو بکر عمر عثمان علی طلا زبیر حسن حسین سلمان بلال امار یاسر عبادلہ سلاسہ ابو حریرہ عائشہ حفظہ قدیجہ ام حبیبہ جو روزانوں میرے نبی کے سینے سے لگتے تھے ان کا مقام کیا ہو تو اور میں اگر کسی کے پانی میں تھوکے پانی گندہ ہو جائے میرا نبی کڑوے کونے میں تھوکے کڑوہ کونہ میتھا ہو جائے اے تو اور میں اگر کسی کو انگلی کا اشارہ کرے لوگ کہتے خبردار انگلی کھڑی کی ہاتھ کار دوں گا میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہو کر کھلونا بن جائے میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے سورج رکھ کر نماز کا وقت دور آئے میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آئے میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے درخت بھی پلک درختوں کے پتھر بھی نبی کا کلمہ پڑھتے نظر آئے میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے درخت زمین چھیر کر نبی کے قدموں میں بوسے لیتے نظر آئے میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے ابو چال کی مٹھی میں بانگ پتھر بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے نظر آئے لہذا عقیدہ بنا کہ وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں ساری کائنات ایک طرف محمد کی ذات ایک طرف وہ پیغمبر پوری کائنات سے عرفہ آلہ برتر بالہ اکمل آسل مکمل کامل اشرف افضل اتیب انور مقدس متحر مکرم منور محمد مؤتر با برکت با سعادت طیب و طاہر اثر و متحر ہے کہ پوری کائنات مل کر بھی میرے پیغمبر کے پاؤں کے جوتے کے تلوے کی مٹی کے ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے بادس خدا بزرگت ہوئی قصہ مختصہ ہون میں اپنے بھرامے کو آقصہ ہی تو اگو کیا چاند ہو جو اللہ سہینہ بھرا بنا کھڑا وہ رولا تا اتھاؤں پوندے جیرے تسا اللہ رسول کو بھرا بھرا بنا کھڑے دو ان کو رب من ان کو شاہ عرب من ساری کائنات تو واد من صرف راب دی ذات تو تا گھٹ من تو جو لوگیں کو دھو کھاڑے میں جو میم دا چولا پاتے ہیں اتھاں احمد ہاں اتھے گے آہد بن گے میں تا مولونا کائمو دین باسی دا پوترا موہد پوترا میں تا توہید دے اتھے کمپرومائز کے نا کرانڈے ساں اتھاں احمد ہاں ارشتے پہنچے احمد ہاں صرف احمد نہ ہاں اتھو ٹرئے تاوی عبد ہاں اتھاں پجے تاوی عبد ہاں اتھو ٹرئے تاوی بندہ ہاں اتھاں پہنچے تاوی بندہ ہاں اتھو ٹرئے تاوی نبی ہاں ارشتے پجے تاوی نبی ہاں کیوں جرولے ٹردہ پہ ہاں توجہ کریں جرولے ٹردہ پہ ہاں اللہ کیا فرمائے سبحان اللہ اللہ سنبیہ کیا آکے تلے لہے آویتے گو کھلے مارتے سمجھاوے جب میرا نبی میراج پہ جانے لگا اللہ نے کیسا خوبصورت جملہ استعمال کیا سبحان اللہ جانے لگا میرا بندہ ہے عبد ہے عبد ہے اور جب وہاں پہنچ گیا ساتھے آسمان پر ارش مولا پر پھر بھی رب نے کیا کہا طرف ہے تو ڈوڑے سنیں دی میں نہ سے کتی سنیں دکھنا میں قرآن سنیں دکھنا مہیر پہ رانجھ آتا نہیں سنیں دکھنا تو رب کو نبی کو پุڑنہ لازم کرتا آشے کئیں تو نبی کو رانجھنا آکھیں تا آشے کئیں تو نبی کو مہیوال آکھیں تا آشے کئیں کڑھیں گھر بار بیتے سوچیں جو مہیوال کون ہے پڑنہ لازم کرنہ جس نے کئی دی بینجھ دے آشے کھم تے کاٹ گیا تو نبی پوہے نہ کھڑا سریندی سنویندہ اپنے آپ کو آشک ہے یہی توجہ رہے میں بات کو وائنڈ اپ کرنے چلا ہوں جن کی توجہ ہے کہہ دو سبحان اللہ بوجھ کے کہہ دو سبحان اللہ میں نے جتنی دیر مجھے تقریباً پونہ گھنٹا ہونے چلا ہے پونہ گھنٹا ہونے چلا ہے میں نے حضور کے شان میں صرف بات شروع کی ہے بات توجہ سے سننا میرے جملے شروع کی ہے ایمان سے بتاؤ یار مارکہ تو تو کوئی نبی کو منے دے نہیں میں کوئی منہ گھنٹا تھی گے میں گال شروع کی تیئے ایمان نال دساؤ اہلِ علم جواب دیو ہے حالی تک میں حضور سنن دی سیرت دا کوئی موضوع شروع کی تیم تول میں کیوں نہ آقا کوہ ساروں کے ڈرڈ رفیق صاحب آپ کی نظر ایک شیر ہے کوہ ساروں کے دل پگھلے تو دریا ہوئے جاری کوہ ساروں کے دل پگھلے تو دریا ہوئے جاری اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتھر نہیں روتے میں پتہ دو چار کو سمجھایا ہو سی پورا پتہ دو چار ہوگی دو سمجھایا ہو سی دیکھیں کوئی کہنا کوہ ساروں کے دل پگھلے تو دریا ہوئے جاری اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتھر نہیں روتے وہ پتھر جنہے روندن چشمیں وہاں دن چشمیں وہاں دن دریا بانوے دن تے لوگا دن پتھر روندے نہیں دیو بند علیہ نبی کو سرے منے دے نہیں نبی دی ختم نبوت کو بچیں لے ہیں دیوبندیت صرف نبی کے نام پر پیٹ پالنے کا نام نہیں جا تاریخ دیوبند کو پڑھ اٹھارہ سو ستاون سے لے کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے مقابلے سے لے کر شاہ ونی اللہ کی تحریک سے لے کر شاہ عبدالعزیز تک شاہ عبدالعزیز سے لے کر شاہ اسماعیل شہید تک شاہ اسماعیل سے لے کر سید احمد شہید تک سید احمد سے لے کر مولانا قاسم نانوتوی تک مولانا قاسم نانوتوی سے لے کر رشید احمد گنگوہی تک رشید احمد گنگوہی سے لے کر امداد اللہ مہاجر مکی تک امداد اللہ مہاجر مکی سے لے کر حسین احمد مدنی تک حسین احمد مدنی سے لے کر اتا اللہ شاہ بخاری تک اتا اللہ شاہ بخاری سے لے کر امیر ازیمت تک امیرِ عظیمت سے لے کر مفقرِ اسلام مولانا مفتی محمود تک مولانا مفتی محمود سے لے کر مفقرِ اسلام بدلِ حریت امامِ اسلامیان کلاو مولانا فضل الرحمان تک آج تک جو بھی باطل سے ٹکرایا صرف اور صرف جو بندی نظر آیا دیو بند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو دیو بند تو ہر دور میں انمول رہا ہے دیو بندیت مال کھانے کا نام نہیں ہے مار کھانے کا نام ہے تاریخ پڑھ لو سکے کے دونوں رخ دیکھ لو ہمارا رخ جب دیکھو گے ہماری تاریخ میں مار ہی مار نظر آئے گی میرے بھائیوں کا رخ دیکھو گے تو مار ہی مار نظر آئے گا تیری جدا پسند میری جدا پسند تم کو خود ہی پسند ہم کو خدا پسند اس لیے علماء دیوبند کو گستاخ کہنا ان پہ فتوہ بازی کرنا کبھی اشرف علی تھانوی پہ کفر کا فتوہ کبھی حسین عمد مدری پہ کفر کا فتوہ کبھی قاسم نانوطی پہ کفر کا فتوہ میں نے اپنی پوری تقریر پہ کسی پہ کفر کا فتوہ لگایا کسی کو مشرق کہا کسی کو بٹی کہا کسی کو گھٹیا کہا میں نے صرف اپنے مسئلہ کا دفاع کیا ہے کہ یہ نہ کہو کہ یہ نبی کو نہیں مانتے اگر دیوبند نہیں مانتے تو پھر کائنات میں مانتا ہی کوئی نہیں ہے دیوبندیت نے تو پیغمبر کی شریعت کا بھی حق ادا کیا ہے نبی کی نبوت اور ختم نبوت کا بھی حق ادا کیا ہے نبی کے صحابہ اور اہلِ بیعت کی حرمت اور عزت کا بھی حق ادا کیا ہے جو بھی تحریک دیکھو گے اس میں سب سے آگے سر کٹانے والا تمہیں دیوبندی نظر آئیں گے علماء دیوبند نظر آئیں گے آج بھی آج بھی میرے اور آپ کا قائد قائد جمعیت مفقر اسلام بطل حریت امام اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمان سیسا پلائی دیوار بنا ہوا ہے دنیا کفر کے سامنے میرے جملے پہ توجہ رکھنا میں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے سیاست دانوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار ہے میں نے کہا ہے دنیا کفر کے سامنے سیسا پلائی دیوار ہے بے شکم 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 ب بنا تھا کہ نہیں بنا تھا آج ہم اسی لا الہ الا اللہ کے نعرے کی صدا بلند کرتے ہیں پرچم نبی کے سائے میں ساتھ دوگے بادہ کرتے ہو خالی انشاءاللہ یا بوٹ دی پرچیدے سو اب وہ وٹ آئے کھڑیں اے دا او سن کبران دے لگ سن کبران اے دا بڑے بڑے گڑیان دی دھوڑ چٹے نہ بدا ہوندی صحیح آگے گد آگے فلان آگے ہوندے پیچھو بھج دی چا بجو کرتے ہیں میرے ایک جملہ سوڑی ہاں دے کنے نال سوڑی تے دے لیچ لکھی ونی تے ووٹ آئے لیوان جرے پرچیدے کھڑا ہوئے نا یہ جملہ یاد کریں چا ہوندے دے پیچھو بھج دا ودی جرے بارہاں گھنٹے گوم ہوندے بارہاں گھنٹے ٹون ہوندے کود مارا تو میرے پرچا کرا بارہاں گھنٹے گوم تے کو لبسن کائنا تے بارہاں گھنٹے ٹون ہوندے دے پیچھو بھج دے تے جے کے دین لب بھی پومن ہوندے پیچھو بھج دی آہ تے کو افغانستان دا نقشہ ڈکھاواں ہوندے پیچھو بھج دی یا جان پچھلے ہفتے دی گالے گھر ملکی جریدے نے تصویر شائع کی تیئے میں کو لندن ہی چھو دوستیں بھیجے وات ساکتے انہیں تصویر شائع کی تیئے افغانستان دے نائب وزیر اعظم دی تے وزیر داخلہ دی وزیر داخلہ آؤ آخری بات کر کے بعد کو وائند اپ کرنے چلا ہوں کہ آج بھی قائد جمعیت مفقر اسلام بطل حریت امام اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمن کی قیادت میں پرچم نبی اٹھاؤ اور پاکستان میں اسلامی انقلاب برپا کرو کروگے کروگے جو تائید کرتے ہو کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ العزیز ان بوریا نشین علماء کا ساتھ دیں گے قائد جمعیت کے دستوں بازو بنے گے پرچم نبی کے سائے میں اس ملک میں اسلامی انقلاب برپا کریں گے یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ اس میں سیکلرزم ہو سوشلزم ہو کیمونیزم ہو بلکہ یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ اس ملک میں یا قرآن والا نظام ہو یا صحابہ کرام والا نظام ہو کہہ دو بے شک دونوں ہاتھ لے رہا کر کہہ دو بے شک علماء کا ساتھ دوگے ان کو اسمبلیوں تک پہنچاؤگے پاکستان میں اسلامی انقلاب برپا کروگے اور اگر تم نے ان علماء کا ساتھ دیا انہیں اسمبلیوں تک پہنچایا تو انشاءاللہ العزیز جمعیت کا تم سے وعدہ ہے اس ملک میں پھر نہ سیکلرزم نہ سوشلزم نہ کیمنزم اگر ہوگا تو ابو بکر کی صداقت والا نظام عمر کی عدالت والا نظام عثمان کے حیاء والا نظام علی کی شجاعت والا نظام معاقیہ کی فراست والا نظام پھر اس ملک میں ہمیں کوئی اور نظام نہیں چاہیئے بلکہ اگر ہوگا تو صرف اور صرف خلافتِ راشدہ والا نظام کہہ دو بے شک اور میں آپ کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک منٹ کھڑے رہے میں آپ کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک شیر دنیا ایک کفر کے ٹھینک ٹھینک تک بھیجنا چاہتا ہوں جو کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سیکلرزم کو رائج کیا جائے میں انہیں ایک شیر پہچایا کرتا ہوں کہ جاؤ جا کے میرے تابان سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے جاؤ جا کے میرے تابان سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے میں اپنے سہرہ کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں میں اپنے سہرہ کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں وسط دل ہے بہت وسط سہرہ کم ہے اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے کوئی جگنوں کوئی ستارہ سنبھال رکھنا میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو تم اپنے گھر کا خیال رکھنا واقر الدعوانہ ان الحمدللہ